بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست ممتاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ویدر انفو دوستو آج رات اور کل کے دوران پاکستان کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کی امکانات ہوں گے اور سردی کی کیا صورتیال ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کا نیا طاقتور سے بھی طاقتور مگر بھی سسلا پاکستان میں کب داخل ہونے کی توقع ہے موسم کے حوالے سے تازترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ موسم کے حوالے سے لمحاں با لمحاں با خبر رہنے کے لیے ہماری چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام پیرامیٹرز کی تازترین ریپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کے تقریباً اسی فیصد علاقوں میں ہلکی سرد ہوائیں داخل ہو چکی ہیں انہی ہواوں کی وجہ سے سردی میں بھی کافی حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور درجہ حرارت بھی کافی حد تک گر چکے ہیں آج رات مزید سردی بڑھنے کے واضح امکان موجود ہیں اور اس وقت کی تازترین ریپورٹ کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سسلہ فقف وقفے سے جاری ہے فیلحال بارش کی مقدار کم ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت صوبہ سندھ کے بھی چند مختلف علاقوں میں ہلکے بارش برسانے والے بادل گردش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک صوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کا سسلہ جاری نہ ہو سکا امید ہے کہ آنے والے چند گھنڈوں کے دوران صوبہ سندھ کے چند مختلف علاقوں میں جن میں کراچی اور ہیدراباد کے بھی تمام علاقے شامل ہیں ان میں انشاءاللہ تعالیٰ کہیں کہیں بونہ باندھی اور کہیں کہیں ہلکی بارش کے امکان بن سکتے ہیں اور بعض ایسے علاقے بھی ہیں سندھ کے جن میں بالائی سندھ، مغربی سندھ اور وسطی سندھ کے چند مختلف علاقوں میں دھوند کا سسلہ بھی ابھی سے شروع ہو چکا ہے اور بعض علاقوں میں ہوائیں بھی داخل ہو چکی ہیں بات کریں اگر صوبہ پنجاب کے موسم کی تو ناظرین اس وقت صوبہ پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں ہلکی سرد ہوائیں داخل ہو چکی ہیں آج رات کے دوران صوبہ پنجاب کے چاندی کا دکا علاقوں میں ہلکی رمجھم یا ہلکی بارش کے بھی واضح امکان بن سکتے ہیں یاد رہے ناظرین کہ بارش کا موجودہ کمزور سسلہ آنے والے دو سے تین دن تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود رہے گا جس کی وجہ سے وقفے وقفے سے کہیں کہیں ہلکی بارش کے امکان موجود رہیں گے بارش کا نیا طاقتور سے بھی طاقتور سسٹم انشاءاللہ تعالی 6 سے 7 جنوری کے دوران پنجاب سمیت صوبہ سندھ بلوچستان خبر بختون خان اور کشمیر میں بھی جوہنات داخل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اچھی خاصی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں مزید اس نئے سسٹم کے حوالے سے بارش کی حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو